بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ہم آپ کے سامنے مختلف قسم کی معلوماتی ویڈیوز لے کر پیش ہوتے رہتے ہیں آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیوز کی سیریز پیش کریں گے جس میں حضرت مسیح معود علیہ السلام کے ذریعے جو قصر سلیب کا کام کیا گیا ہے یعنی مسیحیوں کرسچنز کے جو جھوٹے اور باطلہ قائد ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں اور ان کا ساتھ رد بھی پیش کیا گیا ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیش گئی فرمائی تھی کہ آنے والا مسیح اور مہدی قاصر سلیب ہوگا جس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ عیسائیوں کے گرجوں میں اور گھروں میں جا کر سلیبیں توڑتا پھرے گا بلکہ اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ اپنے دلائل کے ذریعے عیسائیوں کے باطل عقائد کا جھوٹ لوگوں پر واضح کرے گا تاکہ خود مسیحی عیسائی کرسچنز اپنے غلط عقائد پر اطلاع پا کر ان کو چھوڑ کر حقیقی دین یعنی اسلام کی طرف آئیں اور مسلمان اور دوسرے جو مذہب کے لوگ ہیں وہ بھی ان عیسائیوں کے باطل اور جھوٹے عقائد سے بچ کر ان سے دور رہیں اس ویڈیوز کی سیریز کے اٹھارہ حصے ہیں جو ہم تقریبا ہر ویڈیو آدھے گھنٹے کی ہوگی اور یہ چھوٹا سا تعرف ہر ویڈیو کے پہلے ہوگا اس کے بعد ہم یہ ویڈیو پیش کریں گے تو آئیے اس ویڈیو کو سنتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کا اصل پیغام ناظرین اکرام اس عنوان پر پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس سلسلے کا آج سول ماں پروگرام ہے اس پروگرام میں ہم ان عقائد اور نظریات کا جائزہ لیتے ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف منصوب ہونے والے مسیحی حضرات آج کل اپنائے ہوئے ہیں جو موضوع ہمارا چل رہا ہے وہ ہے نئے اہدنامے کا الہامی مقام اس سلسلے میں گزشتہ پروگرام میں بھی بات ہوئی اور محترم میر صاحب نے یہ بیان فرمایا تھا کہ اناجیل میں جو تضادات پائے جاتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں جن کو نظرانداز کیا جا سکے اور خاص طور پر مسیح کے آسمان پر جانے کے بارے میں جو فکرات اناجیل میں موجود ہیں ان کی تحقیق ہمارے سامنے رکھی تھی اور بتایا تھا کہ یہ اب ثابت شدہ بات ہے کہ یہ بعد میں ملائے گئے ہیں اصل کتابوں میں یہ الفاظ شامل نہیں تھے آج مزید گفتگو اسی بارے میں ہوگی کہ اناجیل میں مزید تضادات جو پائے جاتے ہیں ان کا کیا احوال ہے محتمی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں جواب دینے کے لیے پروگرام میں دیگر احباب جو آج شریک رہیں گے وہ نصیم عامد صاحب عبد الرحمن صاحب محمد افضل فہیم صاحب اور محمد نصیر اللہ صاحب ہیں تو میر صاحب آج مزید جو نئے اہدنامے کا پہلا باب ہے یا دوسرا باب اس میں جو ایسے تضادات ہیں جو حل پذیر ہوتے نظر ہی نہیں آتے تو ان بارے میں آپ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے نصیر صاحب کہا ہے نئے اہدنامہ میں اختلافات ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی فلسے کئی دفعہ اس کتاب کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے بار بار اور میں اس نتیب پہنچا ہوں کہ مسیح کی زندگی کی مسیح کے تعلیم کی مسیح کے ترز عمل کی اور مسیح پر گزرنے والے واقعات کی کوئی اہم بات بھی نہیں جس میں اختلاف نہ پہدائش کے بارے میں اختلاف ہے نصب ناموں کے بارے میں اختلاف ہے وطن کے بارے میں اختلاف ہے تعلیم کے بارے میں اختلاف ہے ترز عمل کے بارے میں اختلاف ہے ہواریوں کے بارے میں اختلاف ہے وفات کے بارے میں اختلاف ہے وفات کے بعد کیا واقعات ہوئے ان کے بارے میں اختلاف تو کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جو انسانی زندگی پر آتی ہو اور جس میں نئے اہدنامے میں مسیح کے بارے میں اختلاف نہ ہو اور پھر وہ قرآن شریف کی آیت سامنے آتی ہے اللہ کانا من اند غیر اللہ لبوجہ دو فی اختلاف انسیح ہر وہ کتاب جو خدا تعالیٰ کی طرف منصوب کی جائے اس کتاب اس آیت میں یہ دعویٰ ہے کہ خدا کی طرف جو کتاب منصوب کی جائے اور خدا کی طرف سے نہ ہو اس میں لازم اختلاف ہوگا سینکڑوں ہزاروں اختلافات ہیں دراصل ہم تو یہاں ایک دو تین چار نمونے کے طور پر پیش کر دیتے ہیں آج ہم بات کریں گے دو اختلافات کے بارے ایک اختلاف تو ہے مسیح کے نصب ناموں کے بارے لیکن اور دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا مسیح کے حالات پیدائش کے بارے میں لیکن ان دونوں کو میں سمجھنے کے لیے آپ کو ذرا میری طرف پوری توجہ کرنے ہوگی اس لیے کہ اس میں کچھ سٹیپس آتے ہیں ایک سٹیپ پھر دوسرا سٹیپ پھر تیسا سٹیپ پھر چوتھا سٹیپ ان چاروں کو پانچوں کو مدنظر رکھیں گے تب بات بالکل واضح ہو جائے گی اگر درمیان میں ایک ایسی سٹیپ کی طرف آپ کی طرف توجہ نہ رہی تو پھر شاید بات واضح نہ ہو پہلا اختلاف ہے جو آج بیان ہونا ہے نسب ناموں کے بارے میں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید ضروری ہے مسیح علیہ السلام یہود کی طرف فلسطین کے یہود کی طرف بھیجے گئے یہود فلسطین کے یہود میں یہ تصور راسخ ہو چکا تھا کہ آنے والے مسیح نے آنا ہے اور وہ داود کی نسل سے ہوگا یہ تصور ان کا صحیح تھا یا غلط یہ ایک الگ بحث ہے لیکن ان میں یہ تصور راسخ ہو چکا تھا اور وہ پرانے اہدنامی کے بعد حوالہ جات کی بنا پر یہ سمجھا کرتے تھے کہ آنے والا مسیح داود کی حضرت داود علیہ السلام کی نسل سے ہوگا اب حوالے پڑھنے میں تو کافی مجھے دیر لگے گی لیکن بہرحال یہ ایک اسٹیبلشٹ بات ہے کہ یہود میں یہ تصور موجود تھا کہ آنے والا مسیح داود کی نسل سے ہوگا اس کے بعد اب ایک انٹرپیٹیشن میں اس کی اختلاف بھی تھا کچھ یہودی کہتے تھے کہ آنے والا مسیح داود کی نسل سے ہوگا لیکن داود کے بیٹے سلیمان کی نسل سے ہوگا ان کو تو ہم جانتے ہیں قرآن شیمن کو ذکر آتا ہے ایک دوسرا گروہ بھی تھا وہ یہ کہتا تھا کہ آنے والا مسیح داود کی نسل سے تو ہوگا اس پر تو اتفاق تھا لیکن آنے والا مسیح داود کی بیٹے ناتن کی اولاد سے ہوگا اب آپ اس تمہید کو مدد نظر اچھی تر رکھیں کہ اقیدہ یہود کا یہ ہے کہ آنے والا مسیح داود کی نسل سے ہوگا ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ آنے والا داود کی نسل سے ہوگا لیکن سلیمان کی نسل سے دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ داود کی نسل سے ہوگا لیکن ناتن کی نسل سے نئے اہدنامے میں یہ اختلاف موجود ہے کہ مسیح علیہ السلام حضرت داود کی اولاد میں سے تو تھے لیکن حضرت داود کی اولاد میں سے ان کے بیٹے سلیمان کی نسل میں سے تھے یا ان کے بیٹے ناتن کی نسل میں سے تھے بعض یہودی یہ کہتے تھے کہ وہ داود کی نسل سے تو سب بھی کہتے تھے کہ ہوں گے بعض یہودی کہتے تھے کہ داود کے بیٹے سلیمان کی نسل سے ہوں گے آنے والا مسیح آنے والے اہر نامے میں دو نصب نامے ہیں ایک مطی میں ہے اور ایک لوکا میں ہے مطی کا نصب مطی کا تو شروع ہی نصب نامے سے ہوتی ہے اور ایک لوکا میں ہے تیسرے باب میں آپ دیکھیں کہ لوکا کے تیسرے باب میں جو نصب نامہ ہے اس میں حضرت یوسف سے لے کر حضرت مسیح کے ایک باب فرضی باب کی طرف جن کا نام یوسف تھا کیونکہ اصلی باب تو تھے نہیں کوئی ہم بھی مانتے ہیں عیسائی بھی مانتے ہیں ان کے باب سے دعوت سے لے کر یوسف تک بیالیس نام ہے اور مطی کی انجیل نویس میں نے کے مطابق اٹھائیس نام ہے پہلہ اختلاف تو یہ ہو گیا مطی کا نصب نامہ کہتا ہے کہ حضرت دعوت سے لے کر یوسف تک نصب مسیح کے نصب نامے میں اٹھائیس آدمی کے نام آتے ہیں اور لوکا یہ کہتا ہے کہ بیالیس نام آتے ہیں دوسرا اختلاف میں نے بتا دیا ہے کہ مطی کہتا ہے کہ یہ نصب نامہ دعوت کے بیٹے سلمان سے چلتا ہے لوکا کہتا ہے کہ یہ نصب نامہ دعوت کے بیٹے ناتن سے چلتا ہے مطی کے جیل نویس نے اس گروہ کو مطمئن کیا ہے یہود کے جو یہ کہتے تھے کہ دعوت کے بیٹے سلمان کی نصب سے ہوگا اور لوکا کے نصب نوانے وہ غالباً ایسے علاقے میں ہوں گے یا ایسے محول میں ہوں گے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ دعوت کے بیٹے ناتن کی نصب سے ہوگا ناموں میں بھی اختلاف ہیں قطی اختلاف ہے کوئی اس کو حل نہیں کیا جا سکتا کسی تعویل سے بالکل مختلف نام اور ناموں کی تعداد میں بھی اختلاف ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ثابت کیا کرنا تھا ثابت یہ کرنا تھا کہ مسیح دعوت کی نسل سے ہے کیونکہ یہودی جو ماننے والی ہیں وہ کہتے ہیں کہ دعوت کی نسل سے ہوگا اور وہ مانتے نہیں وہ کہتے ہیں جی آپ دکھاؤ جی یہ دعوت کی نسل سے کس طرح ہے تو عجیب بات یہ ہے کہ مسیح تو دعوت کی نسل سے تھے نہیں اگر باپ کی طرف سے ان کا نصب نامہ لینا ہے تو باپ کی طرف سے تو ان کا باپ کوئی تھا نہیں اب نصب نامہ رہ گیا ماں کی طرف سے ماں چونکہ دعوت کی نسل سے نہیں تھی اگرچہ عیسائی آج کل کہتے یہی ہیں کہ مریم دعوت کی نسل سے تھی لیکن چونکہ نہیں تھی اور لوکہ کی انجیل میں واضح اشارہ موجود ہے کہ وہ لاوی قبیلے سے تھی اور لاوی قبیلے حضرت دعوت لاوی قبیلے سے نہیں تھے وہ حضرت حرون کی اولاد تھے لاوی لوگ جو تھے وہ حضرت حرون کی اولاد تھے لہٰذا مسیح علیہ السلام نے کاج و نصب نامہ متینے لکھا ہے وہ دعوت کی نسل سے سلمان کی نسل سے لکھا ہے اُس میں اٹھائیس نام ہے اور جو نصب نامہ ملوکہ نے لکھا ہے وہ دعوت کی نسل سے نائتن کی نسل سے لکھا ہے اُس میں ی بیالیس نام ہے دونوں نے یہ نصب نامہ جو لکھا ہے یہ مسیح علیہ کے والد کا تو تھا نہیں کیونکہ والد سے نہیں والدہ کا بھی prophets نہیں ہے کیونکہ وہ علاوی کی علاوی سے ہوتی ہیں لہذا انہوں نے نصب نامہ لکھا ہے اس شخص کا جس نے شادی جیتی حضرت مریم سے لیکن وہ مسیح کے والد نہیں تھا ان کا نام ہے یوسف حرشہ جانتا ہے نیاد نامے میں وضاحت سے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یوسف سے شادی کی تھی اب یوسف کا مسیح سے کوئی تعلق نہیں یوسف چونکہ دعوت کی نسل سے ثابت کیا جا سکتا تھا یہ کرنے کی کوشش کی جا سکتی تھی مسیح کے اب ترے تو ثابت کر نہیں سکتے تھے نہ وہ خود دعوت کی نسل سے تھے نہ ان کی والدہ دعوت کی نسل سے تھی اس لئے یوسف کا نصب نامہ بنائے مٹی نے ایک نصب نامہ بنائے ہے جس میں نام بھی اور ہیں ناموں کی تعداد بھی مختلف ہے لوکا نے ایک نصب نامہ بنائے ہے جس میں نام بھی اور ہیں ناموں کی تعداد بھی اور ہیں اب یا مطی غلط کہہ رہا ہے خدا رہ خواستہ یا لوگا غلط کہہ رہا ہے آپ دونوں کو الہمی کتاب مانتے ہیں دونوں کو ورڈ آف گارڈ کہتے ہیں دونوں کو خدا کا کلام کہتے ہیں لیکن خدا کے کلام میں تو اختلاف نہیں ہوتا خدا کے کلام میں تو غلط بیانی نہیں ہوتی فیصلہ کریں کہ مطی غلط بیانی کی ہے ناؤزباللہ یا لوگا نے غلط بیانی کی ہے ناؤزباللہ ابھی بات یہاں ختم نہیں ہوتی ابھی اور بھی اختلاف نظر آتی ہیں مطی نے جو نصب نامہ لکھا ہے وہ جیسا کہ میں نے کہا اس نے تین حصے اس کے بنائی ہیں حضرت عبراہیم سے لے کر حضرت دعوت تک پھر حضرت دعوت سے لے کر بابل میں یہود کی جلاوطنی تک اور پھر جلاوطنی سے لے کر یوسف تک جو مسیح کا فرضی باپ قرار دیا ہے اس نصب نامے میں مطی کے انجیل نویس کو یہ شوق ہے کہ یہ کہے کہ یہ تین قسم کی پشتیں بنتی ہیں تین حصے بنتی ہیں نصب نامے کے اور ان میں سے ہر ایک میں اس نے لکھا کہ چودہ چودہ نام ہیں اب عمر واقعہ یہ ہے کہ چودہ ناموں کے شوق میں تین نام جو پہلی پشت میں آتے ہیں پہلے حصے میں آتے ہیں اور پرانے اہدنامے میں ان کا ذکر ہے اور پرانے اہدنامہ بھی الہمی کے نام کتاب ہے مسیح کے قول دیمتابی اس میں سے وہ حضف کر دی ہیں دوسرے حصے میں ایک نام حضف کر دی ہے تیسرے حصے میں آپ گنتی کر کے دیکھ لیں تیرہ نام بنتے ہیں لکھا ہے کہ چودہ نام تو خود متی کا نصب نامہ اپنی ذات میں کنٹرڈکٹری ہے اختلاف رکھتے ہیں نہ وہ یوسف کا نصب نامہ ہے نہ وہ مسیح کا نصب نامہ ہے اگر ہے تو یوسف کا ابھی تو ہم کہہ نہیں سکتے کیونکہ لکھا نے کچھ اور نصب نام پیش کی ہے لیکن بہرحال اس میں خود اختلافات ہیں بہمی طور کے اوپر ایک حصے میں پرانے اہدنامے سے اختلاف ہے تین نام حضف ہیں دوسرے حصے میں ایک نام حضف کی ہے اور تیسرے میں گنتی اس کو غلطی لگی ہے ساپتہ لگ جاتا ہے کہ وہ اس نے مریم کو بھی پشت گن لیا ہے حالانکہ اگر مریم کو پشت گننا ہے تو پھر وہ یوسف کی اولاد تو نہیں تھی یا یوسف اس کی اولاد میں سے نہیں تھا اس لئے اس کو پشتوں میں نہیں گنا جا سکتا یہ ان کو گننے میں غلطی لگی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نصب نامی آپس میں مختلف ہیں اگر لوقا کا نصب نامی درست ہے تو پھر مطی کا درست نہیں اگر مطی کا درست ہے تو لوقا کا درست نہیں اب اس کتاب کو ماننے والے فیصلہ کریں مشکل ساری یہ ہے کہ یہ کتاب تو الہامی ہے ہی نہیں کیونکہ نہ مسیح نے لکھی نہ دیکھی نہ پڑھی کبھی یہ تو بات کی کتاب ہے سینکڑوں اس میں اختلافات ہیں اس کے وقت سینکڑوں اختلافات ہیں تمام طرح اختلافات کے مانتے مجھے تو حرث ہوتی ہے بات ہوا عیسائی مفسرین کی بلکہ تفصیلیں پڑھتے ہوئے کہ یہ غالبان مطی کو یہاں غلطی لگی ہے اور یہاں لوکا کو غلطی لگی ہے اور غل سہمی پیدا ہوئی ہے بھئی غل سہمی کہتے ہیں یہ تو خدا کلام کی طرح ہوگیا لیکن مسلسل لکھتے چلے جاتے ہیں مسلسل کی تھی اس کو پوری طرح سہی طرح بیان نہیں کیا اور اس کو اس کو اس رنگ میں بیان کر دی ہے حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا اور پھر یہ خدا کلام بھی ہے تو پہلا پوائنٹ آج کا یہ ہے کہ جو نصب نام مسیح کے دیئے گئے ہیں نمبر ایک وہ مسیح کا نصب نامہ نہیں ہے وہ یوسف کا نصب نامہ ہے یوسف کا مسیح سے کوئی تعلق نہیں تھا یوسف نے شادی کی تھی ان کے معیم سے اور آپ لوگوں کے نقیدے کے مطابق رومان کی اکھلک کے نقیدے کے مطابق تو وہ شادی تو واقعہ ہی نہیں ہوئی وہ تو مسیح تو پرپیکچول ورجن ہے دائمی کماری ہیں ان کی شادی اس طرح ہوئی نہیں جس طرح جس طرح قیمتی کا انجیل نویس لکھتا ہے لیکن بہرحال یہ ایک ایک الگ جھگڑا ہے تو نہ وہ مسیح کا نصب نامہ ہے نہ یہ دونوں نصب نامے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں آپ اس میں اختلاف رکھتے ہیں اور نہ ہی مطی کا اپنا نصب نامہ جو ہے وہ خود صحیح نصب نامہ ہے اس لیے کہ وہ باہمی طور پر ٹکراتے ہیں تو یہ تو ایک اختلاف ہوا بڑا واضح طور پر پھر دوسرا اختلاف جو آج بیان کرنا تھا اگر وقت ہمیں اجازت دیتا ہے تو مختصر کر دیں گے پھر اس وقت کی جو پیدائش ہوئی تو اس پیدائش کے مطالق ان دونوں انجیل نویسوں کے سامنے مطی کے انجیل نویس کے سامنے لکا کے انجیل کے سامنے دو پیشگوئیاں تھی مطی کے انجیل نویس نے بھی اشارتاً اس پیشگوئی کا ذکر کیا ہے اور لکا کے انجیل مطی کے انجیل سے کھل کر دوسر ذکر کیا ہے اور لکا نے بھی اس پیشگوئی کو اس پیشگوئی کے خاطر اپنے بیانات اس بارے میں دی ہیں پیشگوئی یہ تھی کہ مسیح ناصری کہلائے گا لیکن ساتھ یہ بھی پیشگوئی تھی کہ بیتِ لہم میں پیدا ہوگا یہ کھل کر لکھا ہوا ہے احمد کی انجیل میں یہودیوں نے کچھ بزرگ آئے مشرق سے اور انہوں نے آکھر پوچھا کہ کہاں پیدا ہونا ہے تو شاہیر الدیس نے یہودی بزرگوں کو کٹھا کیا ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ بائبل کی روز سے پرانے اہدنامہ کی روز سے آنے والا مسیح نے بیتِ لہم میں پیدا ہونا ہے بیتِ لہم یہودیہ میں ہے اور ناصرہ جو ہے وہ گلیل میں ہے اب آپ مدنے نظر رکھیں کہ یہ دو پیشگوئیاں پوری کرنی ہیں ایک پیشگوئی کہتی ہے کہ بیتِ لہم میں پیدا ہونا ہے دوسری پیشگوئی یہ کہتی ہے کہ ناصری کیا لائے گا مطی کے انجیل میں اس نے بھی یہ پیشگوئی پوری کر دی ہے لوکا کے انجیل میں اس نے بھی یہ پیشگوئی پوری کر دی ہے جس طرح وہ امناتن اور سلمان والی پیشگوئی اسی طرح یہاں واضح قطی یقینی اختلاف ہیں جزاکم اللہ ناظرین کرام یہ حال ہے نئے اہد نامے کے اختلافات کا اور ابھی تو یہ سلسلہ مزید آگے بیان کرنا ہے تو نسب نامے میں ہی اس قدر اختلافات ہیں جن پر محتم امیر صاحب نے روشنی ڈالی آپ تمام احباب کا شکریہ آپ تشریف لائے اور شوق صحیح پروگرام سنا محتم امیر صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ ہمیں تفصیل میں جا کر اس طرح سمجھاتے ہیں تو آئندہ پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے سمجھتے بھی ہیں آپ جی انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ